بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر آپ کو جسکرین پر نظر آرہا ہے یہ ایف سی فرنٹیر کارپس میں جوبز آ چکے ہیں یہ دونوں ایف سی میں جوبز آ چکے ہیں بلوچستان والی ایف سی میں جوبز آ چکے ہیں تو زربائز کی اور کے پی کے ایف سی والی میں جوبز ہے اس کو آرمی ٹو بھی بولتے ہیں اور اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن دوں گا اور اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور کون کون سی ڈیوڈ اور اس کا روٹائزمنٹ کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ میرے چینل پر نئے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بلکہ ایک این پر لازمی کلک کیجئے تاکہ اس طرح کی نئی نئی اپڈیٹ آپ کو بلائی تاہیر پانچ تیرے بروقت اپلائی کرتے رہے یہ فرنٹیر کارپ اشتہار براتی ہیڈکوارٹ فرنٹیر کارپ نارد صبح ہے اپڈا ہوا کی جاب سے یہ لور چترال سولہ اٹھارہ مای دوزر بائیس اس طرح آپ دیکھ رہے اس کے علید علید دیئر دیا گیا ہے جس طرح ایفر پشاور کیلئے تیسی قط اس مای دوزر بائیس ہے اور اس کے لئے سکاورٹس ٹرننگ ایکیڈمی ورساک کو جان آپ کو ہوگا بنو ایفر بنو انیس سترہ جس طرح قرم چوبیس ترائیس ہے اس طرح ممند کیلئے چودہ تیرہ ہے ملکان کے لئے ساتھ چھ چار جون سوات اکت اس مای اور اس طرح جو پشاور کے لئے چبیس اٹھائیس مای دوزر بائیس سکاورٹس ٹرننگ ایکیڈمی ورساک اس طرح جیوڑی سٹینو ٹیپس کے لئے جو ہے انٹری میریٹ فرس ڈیویجن اور سٹینو ٹیپس کے لئے جو ہے تیرہ جون دوزر بائیس ہے سکاورٹس ٹرننگ ایکیڈمی ورساک سولجر کلرگ کے لئے جو ہے چودہ جون دوزر بائیس ہے سکاورٹس ٹرننگ ایکیڈمی ورساک ایم آئے ایم ای اے ایم ای کے لئے جو ہے پندرہ جون دوزر بائیس ہے سکاورٹس ٹرننگ ایکیڈمی ورساک نرسنگ کے لئے جو ہے سولہ جون دوزر بائیس کاؤٹ ٹرننگ ایکیڈمی ورساک نرسنگ کے لئے کمس خ wound جو سٹینو ٹیپس کیلئے qualification انٹری میٹر فرس division بامے کمپیوٹر ڈیپلومہ مس اوفیس سورٹھینڈ سپیٹ ایٹی الفاظ فی منٹ بی ایک سی بی اے اور ایم اے ایم ایسی پاس مدواروں کو تھرجی دی جائے گی اس طرح سلڈر کلر کے لیے جو ہے انٹری میٹر فرس ڈیویجن بامے کمپیوٹر ایم ایس آفیس بی ایسی بی اے اور ایم ایسی ایم اے پاس مدواروں کو تھرجی دی جائے گی جن کے لیے انٹری میٹر فرس ڈیویجن ضروری نہیں ہے اور ای ای م ای جو ہے ای 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 فی سی پری انجنیرنگ فاسڈ ڈیویجن میکینیکل ویکل انجن میکینیک آو اور ارمور اور سرکاری یا سرائر سرکاری ادوار اداروں سے الہاق مندر شدہ و ڈپلومہ ہولڈر کو ترجیح دے جائے گی نرسنگ کے لئے جو ہے ای فی سی پری میڈیکل فاسڈ ڈیویجن نرسنگ اور لی بارٹری ایسسٹن سرکاری یا سرکاری اداروں سے مندر شدہ ڈبلوما ہولڈرز کو ترجی دی جائے گی اور اس کے لئے قد جو ہے پانچ فوٹ چھ انچ اور ٹو انچ رائد اور شہدہ بچوں کے لئے ٹو انچ رائد ہے اور پانچ فوٹ آٹھ انچ اور اس سے زیادہ قدوالوں کو ترجی دی جائے گی یہ اور یہ سیول جوبز ہے اس کے لئے جو ہے پیسکیل چار چار ہے اور جس طرح پائی فیٹر ہے سترہ جن دوزرہ بیس کو جائیں گے اس طرح نیف خاتیب جو ہے گیارہ پیسکیل ہے سترہ اٹھائی سال سترہ سٹرہ سٹرہ سال اس کے لئے درکار ہے اور یہ اکیس بیس جون دوزر بیس کو جائیں گے یہ یہ ایف سی جو ہے بلو جسان کی ہے برتی برائے فرنٹیر کور بلو جسان ساؤتھ سال دوزر بیس اکتر بیج ریکروٹ اور اس کے لئے جو برتی دفتر جو ہے ہیڈکوارٹرز تفستان ریفلز نوکنڈی اور ایک بیس جولائی دوزر بیس صبح آٹھ بجس شامپان بجی تک اس طرح جو یہ علید علید مقامات دیئے گئی ہے اس طرح ہیڈکوارٹرز زوران ملیشیا بلو جسان کیمپ اس کے لئے جو ایک بیس جولائی دوزر بیس صبح آٹھ بجس شام پانچ بجے تک چوبیس ونگ ہیڈکوارٹرزز ہب چو کی برائے برتی برائے امیدواروں کو تمام مزلہ ایک تب بیس جولائی دوزر بیس صبح آٹھ بجس شام پانچ بجے تک صبح سندھ کے لئے جو ہے ہیڈکوارٹرز سی بی سکاور سی بی چیتہ آٹھ جولائی دوزر بائیس صبح سندھ کے لئے جو حسوسی رید اور میار برتی برائے بلو جسان تعلیم حشتم اور اس سے کم اور پانچ فوٹ کد اور عمر سولہ سے تیس سال اور چاتھ جو ہے تیس اٹھائیس انچ اس طرح مرائے برائے برائے برتی سندھ امیدواروں سے تعلیم اکماز کا میٹرک کد پانچ فوٹ چینج اور عمر سولہ سے تریس سال اور چاہتی تینتی سے کتیس سہولیات پر کوشش تنہا دوران سرویس آپ کو بھی اور بچوں کے مفت علاج مفت رہائش کانا او حضرہ جن کی عمر اٹھارہ سال سے زیادہ ان کا فارم بے نکابل کبول نہیں ہوگا بلکہ کمپیوٹر رائش نادی کارڈ لازمی ہوگا ایک جولائی دوزر بیس کو حواشمن لوکل بلوجستان امیدوارو کمر کی حد تیس سال سے زیادہ نہ ہو اور ایک جولائی دوزر بیس کو حواشمن سندھی امیدوارو کمر کی حد ترائیس سال سے زیادہ نہ ہو لیفٹر نکلنل بھرائے انسپیکٹر جنرل فرنٹیر کور بلوجستان ساؤت محمد جو ہے تو یہ معلومات ہے اور اس کا لنک جو ہے اور اس کا جو ایڈورٹائزمنٹ کا لنک ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہی معلومات ہے تو انشاءاللہ دوبارہ اس طرح جو بکیوٹر کے ساتھ دوبارہ ملوں گا تو اس وقت میں آپ سے اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ